بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانوں نے ہے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں سی جی پی جینئے سر مشکان ملکم ٹو می یوٹیوب چینل تو بچے تھامس کالکلیس سیلیم ایڈیشن کے آل چپٹرز کے آل ایکسسائزز کے نوٹس یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا چاہتے ہیں اس چینل پر تو اگر آپ چینل پر نو ہے تو اس کو ضرور سبسکراب کر لیجئے اور ایکسسائز 8.3 جب میں نے سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے ایک کوسٹن جو ہے وہ سمجھایا ہوا ہے تو اس میں آہ اگر آپ فیزکس کے سٹوڈنٹ ہو آہ آپ کی میتھ نہیں تھی آہ بائیو تھی تو پھر آپ کو تھوڑی بار ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ شروع میں جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں 8.3 ایکسسائز کی وہ آپ نے دیکھ لیے نہیں آپ کو سمجھا جائیں گے یعنی کہ پارشل فریکشن جو ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں ریشنل فریکشن کون سے ہوتے ہیں یہ سب چیز ہیں ٹھیک ہے تو میتھ کے سٹوڈز کو آسانی سے سمجھ آتا ہے اور فیزکس کے سٹوڈز کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے جنہوں نے ایف ایسی میں میتھ نہیں پڑی ہوتی تو بچے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو اپنے کمیر سکشن میں بتانا ہے میں نے آپ کی خدمت میں ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے آپ لوگ کے لیے کچھ لکھا ہوا ہے نوٹس پروائیڈ کیا ہوا ہیں آسانی کے لیے کہ ریشنل فریکشن کیا ہوتا ہے بچے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی 2 ٹائپس ہیں پراپر ریشنل فریکشن کون سے ہوتی ہیں پراپر ریشنل فریکشن کون سے ہوتی ہے بچے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پر ہم جاتے آجاتے کہ انٹیگریشن جب کرتے ہیں نا ریشنل فنکشنز کی بائی پارشل فریکشنز تو حوی صرف میتھڑ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو جو تین طریقے ہیں وہ میں نے بتائی ہوا ہے ٹھیک ہے ویسے تو پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ پریکٹس کرلو گے تو آپ کو احسانی سے اچھے سے آ جائے گا بٹ یہ رول حصول جو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو کوپی پین سے نکالیں نوٹ بک کو نکالیں اور جلدی سے نوٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیوی سید میتھڈ ہے اوکے سو اس کے بعد یہ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قویسٹن نمبر 13 سے ٹھیک ہے نا قویسٹن نمبر 13 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اوکے 12 تک قویسٹن ہم کر چکے ہیں سوال اس کے بعد قویسٹن نمبر 13 ہے یہاں پر اس کا جو میتھڈ ہے وہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھایا تھا کیونکہ اگر میں ایک ایک سوال آپ لوگوں کو سمجھا ہوں میرا بھی ٹائم بس ہوتا ہے آپ لوگ ابھی بکاس میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہو آپ لوگوں کے درہا تو یہ ہے جی قویسٹن نمبر 13 اچھا جی تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ نے بس نوٹ کر لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے نا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اچھے سے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے لائک بھی لازمی کرنا ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے اگر آپ کو مفید ثابت ہوتی ہے میری ویڈیو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے قویسٹن نمبر 14 ٹھیک ہے بچے قویسٹن نمبر 14 ہے اچھے سے آپ کو ایچ ٹی کلیر نظر آ رہی ہوگی پکچر ہے نا تو یہ ہے ہمارا قویسٹن نمبر 14 ٹھیک ہے قویسٹن نمبر 13 ہو گیا قویسٹن نمبر 14 ہو گیا اس کے بعد اب آ رہی آتی ہے قویسٹن نمبر 15 کی تو یہ رہا بچے قویسٹن نمبر 15 اچھے جی بہت آسان اور بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے میرے کو یہ قویسٹن تو اچھے قویسٹن نمبر 16 دیکھیں بچے ٹھیک ہے قویسٹن نمبر 16 یہاں پر آکے ہمارا جو ہے وہ انڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ریپیٹی لینئر فیکٹرز آ جاتے ہیں بچے قویسٹن نمبر 17 سے اوکے یہ معنیس ہے بچے معنیس ہے اس کے بعد آتے ہیں قویسٹن نمبر 19 یہ ہے قویسٹن نمبر 20 تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں بچے انشاءاللہ 8.3 ایکسرائز کے باقی جو قویسٹن ہیں اس کو بھی میں سول کر کے آپ ان کو سمجھا دوں گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی